یہ چھاپا مار رہے ہیں اس میں موجود خاندان اس عظیم ہستی کا ہے جس نے پاکستان بننے کا خواب دیکھا تھا اور کیسے بنا تھا پاکستان گیاد ہونا چاہیے آپ سب لوگوں کو کتنے قربانیت ہی مارے باوجداد میں ایسے نہیں بنا تھا ہمارا پیارا وطن پاکستان آزاد وطن یعنی ہمارا پاکستان حاصل کیا جائے جہاں ہر ایک کو آزادی ہو خودمختاری سے جینے کا حق قاصل ہو لیکن آج نون لگ نے علامہ اقبال کی بہو اور پوتے کی خودمختاری پر حملہ کر کے ایک واضح پیغام دیا ہے تو دوستو آپ نے یہ چھوڑا سا کلپ دیکھا ہو یہاں پر فیضہ خان رو رہی ہے آپ کو بتا دو عمران خان ایک آزادی مارچ نکال رہا ہے اسلام آباد میں پورے پاکستان سے اپنے ورگرز کو لے جا رہا ہے اس کی وجہ سے پاکستان میں یہ سچویشن آ جائی ہے کہ مطلب بہت کئی جگہ 144 دھارہ لگ چکی ہے اور اس کے علاوہ بہت زیادہ مطلب کی آس مچا ہوا ہے پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھیں پھر ویڈیو میں لازٹ میں کرتے ہیں اس ٹاپک پر پوری بات پریشن کو سبسکرائب کریے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند گامریت کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے جو بہادری کے قصے ہیں وہ سناتے تھکتی نہیں ہیں لیکن اب خود جمہوریت پر شبخون مارنے پر تولی ہوئی ہے اور یہ کھلے عام سیول ڈکٹیٹرشپ ہے حکومت خدشات کو بنیاد بنا کر کھتے ہی طور پر عمران خانوں کی جماعت کو احتجاج سے نہیں روک سکتی لیکن حکومت تحریک انصاف کے رہنماؤں کے گھر چاپے مار کر ان کی پکڑ دھکڑ کر کے لونگ مارش کو ناکام بنانے کی ناکام کوشش کر رہی ہے یعنی اپنی اصلیت دکھا رہی ہے اوچھے ہتکنڈ استعمال کر رہی ہے اور صرف یہی نہیں نون لی کی حکومت کی آنکھوں پر اقدار کا ایسا نشہ چڑھا ہوئے کہ اس نے ان کو یہ تک بھلا دیا کہ جس گھر میں وہ غیر قانونی طور پر پولیس گردی کروا رہے ہیں اس گھر کے افراد کوئی عام لوگ نہیں ہیں بلکہ شائر مشرق علامہ اقبال کے گھر والے ہیں پولیس نے علامہ اقبال کی بہو جسٹس ریٹائر ناصرہ جعوید اقبال اور ان کے پوتے سینیٹر ولید اقبال کے گھر پر چھاپا مار کر شائر مشرقوں کو ہراسہ کرنے کی کوشش کی ہے اچھا یہ جسٹس ریٹائر ناصرہ جعوید کیا کہہ رہی ہیں سنا آپ نے جسٹس ریٹائر ناصرہ جعوید کو اور جو پولیس سینیٹر ولید اقبال کو لینے آئی تھی اور ناصرہ جعوید اقبال صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ رات دو بجے آٹھ پولیس اہلکاروں نے چھاپا مارا ان کے گھر کا دروازہ توڑا ان کے گارڈ کو حراسہ کیا بڑی دیر تک پولیس نے گارڈ کو اپنی حراست میں لے رکھا اب یہاں محترمہ ناصرہ جعوید صاحبہ نے ایسی بات کی جس سے آپ یقین جانے شاید میں پروگرام میں آپ دیدہ ہو جاؤں گی اور یہ میرے دل کے تاثرات ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس خاندان کے ساتھ ہو رہا ہے یہ شاعر مشرق علامہ اقبال کی بہو ہیں اور علامہ اقبال جنہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا تھا پاکستان کے لیے اتنی جد و جہود کی تھی ان کی شاعری سے نوجوانوں میں ایک ولولہ پیدا ہوا ہمت پیدا ہوئی اسی پاکستان میں کبھی ایسا سلوک بھی کیا جائے گا یقین جانئے میرا دل دکھ رہا ہے بطور پاکستانی کہہ رہی ہیں ناصرہ صاحبہ کہ ہم خود قانون کے محافظ ہیں اور ایسے میں ہم خود قانون کو کیسے توڑ سکتے ہیں لیکن آج حکومت نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے قانون کے رکھوالوں کے گھر ہی دھاوا بول دیا حکومت نے پی ٹی آئے کا حقیقی آزادی مارچ روکنے کے لیے علامہ اقبال کی بہو چھاپے مارے یہ شائر ہے مشرق علامہ اقبال جنہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا اتنی جدو جہود کے اپنے شائری کے ذریعے کتنا کام کیا اور یہ ان کے گھر والوں کے ساتھ ہو رہے ہیں ان کو حراسہ کرنے کی کوشش کی جاری ہے اب یہ حکومت کتنا گرے گی گرنے کے بھی کوئی حد دونی چاہیے نا ویسے نون لیک اقدار کے حوص میں یہ تک بھول گئی کہ جس گھر پر وہ پولیس کے ذریعے چھاپا مار رہے ہیں اس میں موجود خاندان اس عظیم ہستی کا ہے جس نے پاکستان بننے کا خواب دیکھا تھا اور کیسے بنا تھا پاکستان گیاد ہونا چاہیے آپ سب لوگوں کو کتنے قربانیت ہی مارے باوجداد میں ایسے نہیں بنا تھا ہمارا پیارا بطن پاکستان یہ اس ہستی کے خاندان والے ہیں جس نے نوجوانوں کو خواب غفلت سے بیدار کیا تاکہ آزاد بطن یعنی ہمارا پاکستان حاصل کیا جائے جہاں ہر ایک کو آزادی ہو خودمختاری سے جینے کا حق قاصل ہو لیکن آج نون لگ نے علامہ اقبال کی بہو اور پوتے کی خودمختاری پر حملہ کر کے ایک واضح پیغام دیا ہے کہ یہ لوگ احسان فاراموش ہیں یہ لوگ صرف اقتدار کے بھوکے ہیں ان کے آگے اقتدار جو ہے نا وہ کچھ نہیں ہے صرف اقتدار سے ان لوگوں کو مطلب ہے انہوں نے ازادی مارش کو ناکام بنانے کے چکر میں ایسے جرم کا ارتکاب کیا ہے جس کی معافی نہیں ہو سکتی اور ان لوگوں نے اپنا پاؤں کلھاڑے پر خود مار ہے اب ذرا اندازہ کیجئے اگر آج وہ عظیم ہستی جن کا نام علامہ اقبال ہے جن کی شاعریہ آپ آج بھی پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ایسے ایسے شیر انہوں نے لکھ دیئے اس علامہ اقبال کے گھر والوں کے ساتھ ہی اور ہے سوچیں ان کے ساتھ آج علامہ بالکر زندہ ہوتے تو ان پر کیا گزرتی ان کے چاہنے والوں پر جو گزر رہی ہے وہ پوچھ لیں آپ کسی سے آج ان کی روحی سب کھیل تماشا دیکھ کر تڑپ ضرور رہی ہوگی اچھا ایک اور بات حقیقت ہے کہ بلا جواز تڑپانے والے سے قدرت بڑا اچھا انتقام لیتی اور لیتی ہے قدرت خود انتقام لیتی جب قدرت انتقام لینے پر آج ہے تو کوئی نہیں بچ سکتا بچ ہی نہیں سکتا جسٹس ریٹائیٹ ناصرہ جب ایک بہادر خاتون ہے جو کسی کہا کہ جھکنے والی نہیں ہے کیونکہ وہ ایسے شخص کی بہو ہیں جنہوں نے انگریز سامراج کے آگے ہتھیار نہیں ڈالے بلکہ دلیری کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا اور آج ان کی بہو جو ہیں وہ اوروں کی گلامی میں ڈوبے ہوئے لوگوں سے مقابلہ کر رہی ہیں اچھا ایک مقابلہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کیا خاتون ہے میں کہاں سے ان کی تعریف شروع کروں کہاں ختم کروں انتہائی پیاری خاتون اور بہادر خاتون کینسر جیسے مرض سے لڑیں ایک آپ ان کو کینسر سروائیور کہہ سکتے ہیں آئرن لیڈی ان کو کہا جاتا ہے ان کے ساتھ جو ہوا یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں فوٹیج بھی چل رہی ہے جب حماد عزر کے گھر پر پولیس نے چھاپا مارا تھا چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا تھا تو اس وقت یہ آئرن لیڈی جن کی میں بزاتے خود بہت عزت کرتی ہوں اور میں نے بڑے ان کے مخالفین ان کی تعریف سنی اور تعریف اگر مخالف کرتا تو کیا ہی بات ہے یہ آئرن لیڈی دیکھیں کس طرح وہاں بیٹھی ہوئی ہیں یہ میدان میں اتریں انہوں نے پولیس گردی کا بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے حماد عزر کے گھر کے باہر دھرنا دیا دل پر ہاتھ رکھیے کہ کوئی بھی اس عمر میں اتنی ایک رسپیکٹیبل خاتون جس طرح وہ بچاری بیٹھی ہوئی ہیں کوئی بھی خاتون ہو کسی بھی پارٹی سے تعلق ہو پاکستان کی خاتون ہے آپ مجھے بتائیں کہ کرونا کے لئے کتنی انہوں نے جنگ لڑی کیسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی بھی پاکستان کی خاتون اس عمر میں اس طرح بیٹھی ہو پولیس گردی کا مقابلہ کرنے کے لئے یقینی طور پر ایک لفظ تکلیف ہی ہوتی ہے عذیت ہی ہوتی خوش نہیں کوئی ہو سکتا اور اگر کوئی خوش ہو تو کیا ہی کہنے ان لوگوں کے ان کی ذہنیت کے بارے میں آپ یہ دیکھیں ہمادر سر کے گھر کے بارے اتجاج کے طور پر یہ بیٹھی ہوئی ہیں یہ وہ خاتون ہے جنہوں نے کینسر جیسے موزی مرس کا مقابلہ کیا بہادری کے ساتھ کیا یعنی موت سے ایک تبیل جنگ لڑی اور موت کو شکست دی اور بیسے میں حکومت جبری طور پر اس آئرن لیڈی کو کیسے خوف زدہ کر سکتی نہیں کر سکتی خوف زدہ نہیں کر سکتی یاسمن راشد کچھ ظلم کے آگے دیوار بن کر کھڑے ہونے پر جتنا بھی خراج تحسین پیش کیا جائیں وہ کم ہے میں ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں آنچ اب ظاہر ہے حکومت اپنے آپ کو بچانے کے لیے تحریک انصاف کے رانوماوں کے گھر پر چھاپا مار رہی ہے انہیں تنگ کر کے انسانی حقوق کی خلاف برزی کر رہی ہے اور یہی بجائے کہ حکومت کی ہدایات پر پولیس چوروں کی طرح تحریک انصاف کے رانوما مسارت چیما اور جمشی چیما کے گھر بھی داخل ہو گئی ہے ٹیم چلائیے گا ذرا مسارت چیما جمشی چیما کے گھر والوں کو پولیس کیسے حراسہ کر رہی ہے گھر میں چھوٹے بچے سوہنے ہیں اور پولیس ان کو ڈرانے اور دھمکانے سے باز نہیں آ رہی ہے پولیس نے تحریک انصاف کے ان دونوں رانوماوں کو گرفتار کر کے عمران خان کی تحریک کو کمزور کرنے کے ایک ناکام کوشش کی ہے اور سانیہ موڈل ٹاؤن کے کردار رانا سنولا نے چوری اور اوپر سے سینہ زوری والا کام کرتے ہوئے اپنی آمیرانہ سوچ کو یہ کہہ کر زبردستی مسلط کرنے کی کوشش کی کہ حکومت ہر صورت تحریک انصاف کے مارچ کا راستہ روکے گی رانا سنولا خود ہی آئینی ماہر بن کر یہ فتوہ لگا رہے ہیں تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے خات میں آپ پہ دیکھا پاکستان کے ایکس پرائی منسٹر عمران خان نے اس سمیہ پاکستان کے لئے کافی بڑی سمسیاں کھڑی کر دی ہیں پاکستان کی آرمی نے سائد بہت بڑی گلتی کری ان کو سپورٹ کر کر ان کو لاکھا اب ان کے سپورٹرز کھل کر پاکستان آرمی کے خلاف نارے لگا رہے اور عمران خان دوے لفظوں میں پاکستان آرمی کو اپنا ٹارگیٹ بنا رہے ہیں اس سمیہ پاکستان میں ایک آجادی مارچ نکل رہا ہے جس میں پاکستان میں عمران خان کی پارٹی پی بی آئی کے سپورٹرز پارٹی سپیٹ کر رہے ہیں اور بڑھ چڑھ کر اسلام آباد راولپنڈی پہنچنے کا ان کا ٹارگیٹ ہے جس ویدے سے پاکستان میں مطلب کیاوس مچا ہوا ہے پاکستان میں کئی جگہ دھارہ 144 لگا دی گئی ہے کریفیو لگا دیا گیا ہے اور سیکیورٹی جو فورسز ان کو الیٹ پر رکھا گیا ہے کہ کوئی یہ مطلب جو عمران خان کی دیمانڈ ہے وہ پوری نہیں ہوتی تو یہ کچھ ہردنگ نہ بچا دے عمران خان کی دیمانڈ کیا عمران خان کی دیمانڈ ہے جند سے جرد الیکشن کی تاریخ دیکلیر کرو آپ سمجھ سکتے ہو عمران خان نے ویسے بھی ایک نیرائٹیف پیس کیا ہے جنتہ کے سامنے نے بولا ہے کہ یہ جو اپوزیشن کی جو ابھی کرنٹ گورنمنٹ بنی ہوئی ہے اس کو امریکہ نے سپورٹ کیا امریکہ فنڈڈ گورنمنٹ ہے اس طریقے کا انہوں نے ایک نیرائٹیف دیا اور جس کو عمران خان کی سپورٹرز نے مان ملیا مجھے لگتا ہے اگر پاک بھارت میں آج الیکشن ہوتا ہے اور مان لیجے جو اپوزیشن ہے وہ جیت جائے یہ اپوزیشن ایک دم سے مین پاور میں آ رہا ہے تو بھارت کے اگر پرائم منسٹر نرین مودی یہ کہے کہ اس کو چین نے پیسہ دیا ہے یا اس کو امریکہ نے پیسہ دیا ہے تو آپ مانیں گے آپ کو کیا لگتا ہے